بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پیشنٹ سے میں نام نہیں لیتا کیونکہ ان سے اجازت نہیں لی جن کو تمام دنیا کے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ جناب آپ مرنے کا انتظار کریں حتیٰ کہ ان کے خاندان نے بھی ان کو کہہ دیا کہ آپ خاموشی سے نرسنگ کرائیں اور مرنے کا انتظار کریں جب وہ میں ان پیشنٹ کے ساتھ بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا تو مجھے ان کی آنکھوں میں زندگی کے سوا اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور میں اس بات میں دیکھیں ڈاؤٹ ہو جاتا ہے انسان کو اپنے اوپر میں اس بات پر انتہائی ڈاؤٹ میں چلا گیا کہ میں ان سے کہوں یا نہ کہوں کیا کہوں میں ان سے میں نے کچھ دیر وقت گزارا پھر مجھے پتا چلا کہ کوہٹ میں ایک بابا جی ہے جن کا نام ہے سفید بابا خان سفید بابا جو ہیں ان سے بھی وہ پیشنٹ جو ہیں وہ دم کراتے ہیں اور انہوں نے خان بابا نے ان کو کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی یہ انکیوربل سو کالڈ انکیوربل ڈیزیز جو ہے یہ کیور ہو جائے گی میرا بھی حوصلہ پڑا حمد پڑی میں نے بھی یہ لہجہ اختیار تھوڑا سا کر لیا کہ مجھے تو کم از کم کوئی انقریب آنکھوں میں کوئی ایسی گبراہت موت کی نظر نہیں آتی بہرحال زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ بھی شفاہ دینے والا ہے اللہ زندگی لینے والا بھی ہے لیکن کمال بات یہ ہے کہ وہ مریض جس کو کہ بستر مرگ پہ انتظار کرنا چاہیے تھا مرنے کا اور اس قدر بری صحت کے ساتھ وہ شخص جو ہے وہ گھومتا پھر رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی مری کبھی میرے پاس کبھی کوہٹ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یقین نہیں آرہا تھا کہ دم کرنا اتنا زیادہ کارکرد ہو سکتا ہے یقین کیجئے یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے یہ کوئی اور کہہ رہا ہوتا تو شاید میں اس کی بات پہ یقین نہ کرتا لیکن کانوں سے سنی آنکھوں سے دیکھی اور اپنے تجربے سے کی ہوئی بات جو ہے وہ اچمبہ تو نہیں لگتی کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ حدیث ہو جائے وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی عقل سے بالا بھی ہوں تو ان پہ یقین اور ایمان کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے یہ آپ کے ایمان کا تقاضہ بھی ہے اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ ایمان کے شرعی حدود سے بالا ہو جائیں گے دم ہے کیا کرنے کا انداز کیا ہے ہم نے عام طور پر دوگوں کو دیکھا ہے وہ فونوں پہ بیٹھے انگلینڈ میں کر رہے ہوتے ہیں دنیا کی کسی بھی کونے میں اور لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں ہم نے یہاں پہ سٹوڈیو میں تجربہ کیا دم کیا ایک صاحب نے اور خاتون نے کہا کہ مجھے فرق پڑھا ہے کی شرعی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے یہ پہلے سب سے پتا کریں گے لیکن ہمارے ساتھ آج عبداللہ بابا ہوں گے جو روحانی سکولر ہیں اور کراچی سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے ابو عبداللہ ہمارے ساتھ لہور میں ہوں گے ابو عبداللہ اسلام علیکم اور ہمارے ساتھ ہوں گے محمود احمد چشتی صاحب اسلام علیکم صاحب مذہبی سکولر تو آپ یقیناً ہیں آپ کو دم پہ بھی یقین ہے الحمدللہ عبور بھی ہے ماشاءاللہ عبور بھی ہے حضور پہلے سب سے تو یہ فرما دیجئے کہ اس کی شرعی حد کیا حیثیت ہے ہم کہتے ہیں عام طور پر کہ شاید اللہ سے مانگنا چاہیے بس یہ دم کرانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے اور پھر اگر کوئی پیسے مانگ لے دم کے تو ہم اس کو بالکل ہی غلط آدمی سمجھتے ہیں دونوں چیزیں حدیث سے ثابت ہیں پہلے تو دم کی شرعی حیثیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں دم کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزات خود دم کیا بھی ہے اور کروایا بھی ہے سنت ہو گئی سنت بھی ہو گئی اور پھر اب یہاں پہ ایک چیز یہ جو دعائیں ہم کہتے ہیں نا دعا دعا ہی دراصل رقا رقا کو عربی میں دم کہا جاتا ہے اردو میں دم کہا جاتا ہے دم اب دعا ہی رقا ہے اور رقا ہی دعا ہے یعنی دعا دم بھی ہے اور دعا بھی ہے دونوں چیزیں یہ چیز ہیں اس کا مطلب دم کرنے کا کوئی انداز ہوگا دعا تو میں یوں کروں گا کیا میں دم بھی یوں کروں گا کیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا واجب ہے فرض ہے لازم ہے دعا تو لفظوں سے کی جا سکتی ہے دل میں کی جا سکتی ہے اللہ تو سن لیتا ہے چشتی صاحب نے آج محفر بھوٹ لی ہے واجب ہے دعا ہاتھ اٹھائے بغیر ہو سکتی ہے تو دم بھی ہاتھ اٹھائے بغیر کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے پھونک مارنی ضروری ہے پھونک مارنی ضروری نہیں ہے اگر مار دی جائے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے حرج بھی نہیں ہے یعنی کہ بہت بڑا وسیع کینوس ہے بہت وسیع بلکہ میں یہاں پہ مولا کائنات امام علی کرم اللہ وجل کریم آپ کی ایک روایت سنانا چاہوں گا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک ارشاد فرمایا فرمایا کہ خیر الدواء القرآن کہ بہترین دواء قرآن ہے بہترین دواء قرآن ہے جسم بیمار ہو قرآن اس کے لئے بھی شفا ہے روح بیمار ہو قرآن اس کے لئے بھی شفا ہے اور دماغی مرض ہو نفسیاتی مرض ہو حتی کہ معاشرہ بیمار ہو قرآن اس کے لئے بھی شفا ہے تہذیب بیمار ہو جائے میں نے ابھی روایت ایک پڑھی اس میں آپ تھوڑی سی تفسیر بتائیے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو زمزم ہے یہ وہی علاج کرے گا جس کی نیت سے اس کو پڑھا جائے گا میں تو اچھل پڑھا خدا کی قصر یہ پڑھ کے کہ اس کا کوئی یہ نہیں کہا کہ اس سے خانسی ٹھیک ہوگی کہا جس نیت سے پڑھو گے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمزم آپ کی نیت کو بھی جان سکتا ہے آواز تو سن سکتا ہے نیت کو بھی جان سکتا ہے نیت کو بھی جان سکتا ہے پانی آپ کی نیت کو جان سکتا ہے نبی نے کہہ پتھروں کو elham نہیں ہوتا اللہ چاہے تو پتھروں پہ بھی ELHAM ہو جاتا ہے جیسا کہ اب رہا کے لشکر کے وقت قعبہ کے پتھروں پہ ELHAM ہوا کہ اللہ ہماری امداد کے لیے آ رہا ہے تو پانی پہ ELHAM کیوں نہیں ہوتا کیا بات ہے اللہ کا ELHAM ہو سکتا ہے اور اللہ کی تجلی کو حیطور پہ جب گری ابھی کچھ دن پہلے اس جگہ جانے کا اتفاق ہوا اور یقین کیجئے کہ وہ جو پہاڑ ہیں جہاں پہ تجلی گری وہ پہاڑ اور اس کے اطراف کے پہاڑوں میں فرق پتہ کیا ہے کہ جس طرح لاوہ پگلا ہوا ہوتا ہے جن پہ تجلی گری وہ پہاڑ اس طرح کے ہیں پگلے ہوئے اور باقی تمام پہاڑ جو ہیں وہ اپنا سینہ تان کے کھڑے ہیں لیکن جب آپ اس پہاڑ کو پتھر کو ہلکا سا چیریں چھیدیں تو آپ کو ہر پتھر میں اللہ کی تجلی کے نشان آج بھی موجود ملتے ہیں کمال کام ہے یہ کتنا قریب خداوند ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کالر ہے اسلام علیکم جی میرا بیٹا بچ میں بھی یہ معلوم کرنا کہ میں بہت بیمار رہتی ہوں بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں اور پریشانیاں بہت زیادہ ہیں کاروبار ختم ہو گیا ہے بچے بیمار رہتے ہیں مطلب اور میرے شوہر کے ساتھ مطلب کیا پریشانی ہے خود سمجھ نہیں آتی وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہ مٹی ہو جاتا ہے اور وہ اب اتنے زیادہ ڈسارٹ ہو گئے ہیں کہ وہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ میں خودکوشی کرلوں گا تو یہ علم ہے اور ہر طرح سے پیسے کی بھی فائننچل فیزیکل مطلب مینٹل ہر طرح کی پریشانی ہے مجھے ایک باب بتاؤ میرا بیٹا مجھے ایک باب بتاؤ آپ کوئی ایک ایسی آسانی کا ذکر کر سکتی ہیں جو اللہ نے دیئے یقینا یقینا اللہ نے بہت اچھے بچے دیں اللہ نے بہت ویسے سکون کی زندگی دی ہے آپ یقین کریں گے کہ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کا میں لیکن میں بھی جیسے پچھلے تین سال سے پریشان ہوں آپ بھی میرے کپتان کی طرح ہیں آپ نے فوراں یوٹرن لے لیا نہیں میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں کہ آپ تین سال سے پریشانی ہیں اور وہ پریشانی کیا ہے کہ بزنس تبا ہوا لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ بتایا کہ آپ کے اوپر جادو کیا گا ہے میں مختلف جگہوں پہ گئی تو وہ لوگوں نے تصدیق بھی کی لیکن میں آپ کو جھوٹ نہیں بولوں گی میرا پتہ نہیں کیوں یقین نہیں ہوتا اس بات پر میں اللہ سے مانگتی ہوں دعا کرتی ہوں اور یقینا ایسا ہوگا برہا کہ جادو میرا دل نہیں مانتا ہے لیکن پریشانیاں بہت ہیں کسی خاص وجہ سے آپ کا دل نہیں مانتا یا ویسے ہی ایمانی طور پہ آپ کا یقین نہیں ہے کہ جادو ہے یہ نہیں ایمانی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب مجھے یہ لگتا ہے تو نبی پہ جب ہوا تو آیتیں اللہ نے قرآن میں اتاریں امتی پہ نہیں ہو سکتا نہیں بالکل ہو سکتا ہے اور میں وہی پڑھتی بھی ہوں اور اس کے بعد مطلب میں اپنی کوشش کرتی ہوں لیکن یہ ہے کہ مطلب آپ آئیت سے آئیت سے کر کے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آئیت میں نے آپ کو کال کی ہے تو ایک ہوتا ہے کہ شاید اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ میری مدد کریں اچھا عبداللہ بابا آپ ہماری اس بہن کی بات سن رہے ہیں آپ کیا کہیے گا اس بات پر کیا مشورہ دیجئے گا عوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے جو ان کی بات سنی ان کو ایک بہت اچھا وظیفہ بتاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تنگ دستی آ جائے بے روزگاری آ جائے تو ہر وقت باوزوروں یعنی آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور قصرت کے ساتھ استقفار پڑھو اور انہ آتینہ کل کوسر پڑھ کر دعا مانگو تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ یہ باوزور ہیں ان کے تمام گھر کے افراد باوزور ہیں اور قصرت کے ساتھ استقفار پڑھیں اور انہ آتینہ کل کوسر پڑھ کے دعا مانگیں آپ یقین کریں یہ میرا اپنا تجربہ ہے اپنا عمل ہے انشاءاللہ ان کے گھر سے بے روزگاری ختم ہو جائے گی تنگ دستی ختم ہو جائے گی لگتا ہے عبداللہ بابا کہ ان پہ کوئی جادو ہے دیکھیں ایسے کہنا بڑا مشکل ہے دراصل آج کل کے بابا لوگ خوض ودا کر دیتے ہیں اور وہ یہ کر دیتے ہیں کہ نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں علاج تو کرتے نہیں ہیں ذہنی طور پر ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتے ہیں جی آپ پہ کالا جادو ہو گیا آپ پہ جنات ہے آپ پہ نظر ہے اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو کیسے یہ کنونس کیا جائے کہ جادو ہے یا جادو نہیں ہے دیکھیں سور فلک سور ناز پڑھ کے یہ اپنے آپ کو دم کریں اور سور رحمان اور سور بکرا اس کی تلاوت اگر یہ کر سکتی ہے اور ٹھیک ہے ورنہ اس کی تلاوت کو سنیں مجھے یقین ہے انشاءاللہ ان کے اوپر اگر کوئی عملیات کیے گئے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابو عبداللہ آپ کی کیا رہا ہے اس خاتون کے بارے میں شکریہ سر میری سر اس پر رائے یہ ہے کہ چھٹے امام جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ان کا یہ کال ہے اور میں یہ دم کرتا بھی ہوں ان سے منقول بھی ہے قرآن کی ایک ایت ہے کلنا یا نارکونی بردن و السلامن علیہ ابراہیم یہ بخاروں کے لیے جادو کے لیے ہما قسم کی تکالیف کے لیے رنجو علم کے لیے یہ میں نے اس سے مجرب پایا ہے وہ میری بہن اگر ڈیلی اس کی ایک تسبیح نکال لے اس عید کی ڈیلی عشاء کے بعد ایک تسبیح نکال لے انشاءاللہ اگر جادو عشاء کے بعد ضروری ہے ٹائم ہے سونے سے پہلے جادو ہوگا کوئی بھی معاملہ وہ بلیب نہیں کرتے تو یہ اچھا ہے اگر بلیب کر لیں گے کیا ممکن ہے کہ جادو ہو سر میں اس طرح رائے قیم نہیں کر سکتا اگر وہ اپنا نام بتائیں اپنی والدہ کا نام بتائیں تو میں انشاءاللہ پتا چل سکتا ہے کیونکہ خاتون نے نہیں بتائے اس لیے پتا نہیں چل سکتا اچھا اس کا کوئی روحانی طریقہ نہیں ہے کہ انسان یہ جان سکے کہ جادو ہے یا نہیں سر بات یہ ہے کہ جس روح سے مطلب جس جو بندہ ہے جس کی روح جس کا کوئی نام ہے نام کے بغیر تو سر کچھ بھی نہیں ہو سکتا نام کے بغیر نہیں بتائیں اگر کوئی غلط نام بتا دے تو تو پھر وہ دیکھیں جی دل بتا دیتا ہے کہ یہ مجھ سے چیٹ کر رہا ہے کہ صحیح بتا رہا ہے حضرت آپ کی کہہ رہا ہے ہوگی اس سے صرف قرآنیات سے جو ہے علاج کرنا چاہیے جادو کا کوئی ایسا مجھے تو محسوس نہیں ہو رہا اگر جادو ہو تو محسوس ہو جاتا ہے محسوس ایسے نہیں ہو سکتا اس کے سمٹمز ہوتے ہیں وہ دیکھنے سے محسوس کرنے سے حساب لگانے سے پتا چلتا ہے ٹھیک چھوٹے سے وقت پہ جائیں گے اور واپس آئیں گے اور اس موضوع کو جاری رکھیں گے جادو کا میرے خیال کے اندر ایک طریقہ یہ بھی ہے جاننے کا کہ آپ کا جو عامل ہے اس کا دل یہ بتائے کہ جادو ہے یا نہیں ہے دل بتا سکتا ہے یا نہیں واپس آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں حضرت عظیم سرور صاحب کراچی میں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور سہد ہے جس طرح ایک شخص کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کھڑے ہونے کے لیے جسم کے اندر بقاعدہ ہڈیاں مکمل چاہیے ہیں بقاعدہ مسئل مکمل چاہیے ہیں ان کے اندر واضح طور پہ بہت سی اشیاء کی کمی ہونے کے باوجود ان کو ایکچولی فیزیکلی کھڑے نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ کھڑے ہیں اور اپنے پورے پاؤں پر پورے وزن کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے ریکی مجھے سکھائی بہت سال پہلے اور اس لیمان کو سادم اترم کہتا ہوں انہوں نے ریکی جو سکھائی ریکی کو دم کے ساتھ مکس کیا کہ وہ الفاظ جو کہ غیر اسلامی ہیں ان کو اسلامی لفظوں میں کنورٹ کر کے ریکی کا وہ پورا پروسس کیا جائے انیشل سٹیجز جو اس کی تھیں اس میں آپ کو ہاتھ رکھ کے اپنی انرجی کو ٹرانسفر کرنا ہے اور جو اس کی ہائر سٹیجز تھیں اس میں آپ بغیر ہاتھ لگائے ایک کانٹینٹ سے دوسرے کانٹینٹ میں بھی اپنی انرجی کو بھیج سکتے ہیں لیکن یہ اس شخص پہ منصر ہے کہ وہ کس مقام پہ کس درجے پہ کس لیول پہ اپریٹ کر رہے ہیں ہر شخص جو ہے وہ پھونک مار کے علاج شاید نہ کر سکتا ہو اس لیے زیادہ تر جو ہم نے دیکھا ہے حضرت کیا یہ بات درست ہے کہ ہاتھ رکھ کے دم کیا جاتا ہے جی بالکل صحیح ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری ایام تھے آپ کافی علیل تھے آپ دو صورتیں صورت ناس اور صورت فلق اپنے ہاتھ دم کر کے پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھوکتے تھے اور اپنی پوری باڈی پہ جسم پہ لگایا کر دیتے جب آپ کی حالت زیادہ مدب زوف کی طرف آگئی آپ کافی کمزور ہوگئے یہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر سیدہ آشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں موزتین پڑھ کے میں اپنے ہاتھوں پہ پھوک مارکے تو میں آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پہ پھیرا کر دی تھی وہ سکون میں آ جاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوبصورت بات کی کہ کہا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ ضرور لگایا کرو کیونکہ دعا قبول ہوتی ہے رضی اللہ کا جنور ان ہاتھوں پہ ہوتا ہے وہ تم اپنے چہروں پہ منتقل کرتے ہو جعوید ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم جعوید وآلیکم صلی اللہ علیہ وسلم جی میرا بیٹا اللہ کا شکر بیٹا اچھا میرے ایک دو سوال یہ ہیں آپ کی واس قطب ہوگی جی بیٹا فرمائیے اچھا جا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا میرے پہنچ پیارے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں گروڑوں درود ان پر ہوں کیا ان سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے کسی ہاتھون کو دم کیا ہو اچھا اور نمبر ایک نمبر دو یہ ہے جیسے ہم سب جا کے مزار پہ جاتے ہیں جو کہ ولی اللہ ہیں ان جانا بھی چاہیے ثواب بھی یقیناً ملتا ہوگا لیکن جو میری وہ سکڑی ہے وہ یہ ہے کہ کسی خبر یا مزار پہ اس نیت سے بندہ جائے کہ عبرت کا مقام ہو کہ ہم نے یہاں آنا ہے اچھا جعوید مجھے ایک بات بتائیے اگر کسی کھلی جگہ پر آپ آجنے تاکہ آپ کی آواز نہ کھٹے تو بڑا ہی آسان ہوگا بات کرنے میں بڑی مہربانی آپ کی یہ فرمائیے جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ ثابت ہے سے کیا مطلب ہے ثابت کیسے کھنے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں سمجھتا کہ میرے پیارے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ہاتھ کوچھ ہوا ہو ٹھیک ہے اور آج کل رواد یہ ہے کہ دم کرنے والے حضرات بدن کو ہی چھوتے ہیں ٹھیک ہے اور بے پردگی بھی ہوتی ہے اگر عورتیں نہ جائیں تو دم کرنے والوں کی دکانیں بند ہو جائیں اچھا جعوید آپ کو لگتا ہے کہ یہ عدب کی گفتگو ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا کہ میرے نبی نے اے سکیے میرے ماننے کی بات نہیں ہے میرے جاننے کی بات ہے میرے جاننے کی بات ہے الحمدلہ میں اتنا کیا کہتے ہیں اس کو بنیاد پرست ہوں اس محاملے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کل کی یہ ہیں اس طرح تو ممکن نہیں تھا کہ وہ اس طرح کریں اب ہم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں مطلب یہ کہ خواتین جاتی ہیں جعوید ارام سے ابھی بھی میں آپ کے ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں تو یہ ایک پیر صاحب کھڑے ہیں اور عورت کو ہاتھ لگا کے دم کر رہے ہیں چھو رہے ہیں یہ مناسب ہیں یہ میں معذرت چاہتا ہوں یہ فوٹیج کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا یہ فوٹیج میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سماح ٹی وی پہ بالکل ابھی بھی لیڈیز نظر آ رہے ہیں ابھی بھی نظر آ رہے ہیں میرے پیارے بنیاد پرست بھائی یہ فوٹیج کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ ہاں تو کہہ رہا ہوں یہ غلط ہیں اگر اس طرح ان کی مطلب سر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم کرنا وہ اور بات ہے آپ نے یقیناً کسی میں نے کسی حدیث میں نہیں دکھا یا پڑھا کہ آپ نے کسی کو چھویا ہو لیکن یہاں پہ میں ایک چیز اور بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دم کے علاوہ بھی آپ نے کسی کو نہیں چھویا دم کے علاوہ بھی بیعت کے لیے بھی نہیں چھویا اور ہونا بھی نہیں چاہیے اور دوسری بات یہ لیکن وہ بوڑی عورت کے ساتھ کھڑے ہو کیا آپ نے دیر بڑی بات کی بڑی دیر باتیں بھی کی بڑی گفتگو بھی فرمائی آپ نے وہ بڑی مشہور و معروف روایت بھی ہے لیکن نبی کا کھڑے ہونا اور بات ہے امتی کا کھڑے ہونا اور بات ہے نبی کا چھونا اور بات ہے دم کرنا اور بات ہے اور امتی کا دم کرنا نبی کا ہر کام جو ہے وہ سنت نہیں ہے نبی کا ہر کام سنت ہے لیکن نبی کے بعض کام ایسے ہیں جو صرف نبی کے لیے ہی ہوتے ہیں وہ امتی کے لیے نہیں ہوتے جیسے کہ آخر نامدر صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے روزے رکھا کرتے تھے امتیوں کو منع فرما دیا کہ آپ نہ رکھیں یہ کیا وجہ ہے اس لیے کہ ان کو اللہ کھلاتا اور پلاتا تھا ان کا اور معاملہ تھا اب رہا یہاں پہ دم کا سوال یہاں پہ ایک اور کنفیجن میں دور کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ لاؤ اپنے منتروں کو میرے سامنے ٹھیک ہے اس دم میں کوئی حرج نہیں جس کے اندر شرک موجود نہ ہو جاز بابا آپ کی طرف آتا ہوں یہ جو خواتین کو عام طور پہ ہاتھ رکھ کے سر پہ دم کر دیتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے کیا کرنا چاہیے کرنا چاہیے نہ کرنا چاہیے جیسے ابھی بھی فٹیج میں دیکھ رہے ہیں حضرت نے سر پہ ہاتھ رکھا اور دم کر رہے ہیں دیکھیں جی میں تھوڑی سا کر مجھے ٹائم دیں گے تو میں وزاعت کر دوں گا آج مجھے اچھا تھوڑا سا موقع مل کے بات کرنے کا ہماری ماں بیٹی جب بیمار ہوتی ہے ڈھلیوٹی کا کیس ہوتا ہے بابا سیر کا آپریشن ہوتا ہے یا آلٹرساؤنڈ ہوتا ہے تو کیا ہم ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ جی آپ ہاتھ نہیں لگا نا آپ آپ آپریشن نہیں کرنا کیا ڈاکٹر ہماری ماں بیٹیوں کو ہاتھ نہیں لگاتا ایدھر اجازت ہے ڈاکٹروں کا اجازت ہے ہو سکتا ہے کسی نے ثابت کیا ہو اچھا میں عبداللہ آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں آپ کی آڈیو ہمارے پاس نہیں آرہی عبداللہ آپ فرمائیے اس معاملے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے ذہن کی اکاسی اس کی زبان کر رہی تھے جو میرے بھائی بات کر رہے تھے ایسا ہے کہ ہم اگر فلبدی دیکھیں تو عبداللہ بابا فرما رہے تھے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں سجیریون ہوتے ہیں لوگوں کے بڑے اپریٹ ہوتے ہیں یا اس طرح کہ میری مائیں بہنیں ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں تو پھر کوئی مزاقہ نہیں ہے ہمارے اوساف میں یہ چیز شامل ہے کہ جب ہم کسی کو دم کرتے ہیں تو یہ ذہن میں یہ چیز ہوتے ہیں کہ میرے سامنے بیٹھا یا تو اگر مجھ سے بڑا ہے میری ماں کے برابر کا ہے اگر میری ایج کا ہے تو وہ میری بہن ہے ایک بات کو ہٹ نہیں کر رہے آپ کو ہٹ کرنی چاہیے بات کیا میرا نبی بنیاد پرست ہے بہت بڑی بات میرا نبی بنیاد پرست نہیں ہے اس لئے کوئی بھی بنیاد پرست اپنے آپ کو اگر عاشق رسول کہے گا تو میری اس پر انگلی ضرور اٹھے گی بنیاد پرست ہونا اور عاشق رسول ہونا یہ دو مختلف باتیں ہیں یہ مشرق اور مغرب والی بات ہیں جو روایت میں نے سنائی نا اس سے آگے والی روایت اسی تواتر میں آ رہی پھر آگے والی حصے میں ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنے بھائی کو نفع پہنچانے کی جتنی بھی طاقت رکھتا ہو وہ اسے پہنچائے یہ مسلم شریف پانچ سو چھتیس نمبر یہ دونوں چھتیس نمبر کیا خوزرہ بات ہے اس معاملے میں میں بڑے عدب سے درخواست کروں گا اور ارز کروں گا کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی چیز سے متفق ہیں یا نہیں ہیں ایز بلال کتب میں متفق نہ بھی ہوں تو وہ بات جو ہے وہ ہو سکتا ہے جائز ہو لیکن جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے جناب ثابت کیجئے تو اس کا مطلب پتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جو مجھے پتا ہے اس کے مطابق بات کیجئے ہو سکتا ہے امام جعفر نے وہ بات کی جو آپ کی چھے کتابوں میں نہیں ہے وہ امام غزین العبدین کی کتاب میں ہو اس لئے ثابت کرنے والی بات یہ فتنہ قسم کی بات ہوتی ہے لیکن یہ جب کہنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس بات پر اوپر بات آنا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں اور یہ اجازت ہے اور یہ شرعی اجازت علماء کرام نے دی ہے تو بنیاد پرستی کو آپ اپنے سر پر رکھے اس ٹوکرے کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں آپ اس کا خود فیصلہ کیجئے گا اخلاق صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم جنابی علی بسم اللہ میں آیا ہوں کوئی کام کٹا ہوں کوئی کام نہیں گوڑا اچھا بہت پریشانی یکی سے آپ اخلاق کیوں تشریف لے آئے بس کوئی کلو پرولم تھی اس لئے آگئے تھے پاس وہ پرولم جائز تھی ناجائز تھی جائز تھی بچوں کے لئے آگئے تھا بچے سنگ کر رہے تھے بہت زیادہ یہاں بے پاکستان میں بچے جوان ہو رہے تھے اس لئے تھے یہ بات کرنے رہا میری وائیس سن کہاں کو ساتھ سن جائے گی اچھا بائیس سن جائے گی تو اخلاق کو انگلنٹ سے کیوں پلوا لیا میرے بیٹے وہ بھی ایک حادثاتی سچویشن اب بعد لمبی ہو جائے گی مجھے پتہ ہی اس پر ٹائم شورٹ ہوتا ہے جی جی وہ کسی نے ایسے بولا لیا وہ غلط کیا غلط تحصلہ ہوا مگر بھائی میرے میں نے جب بھی پڑھائیاں کی ہیں اللہ کی کلام پڑھی اس کے پاس میری حالت یہ ہو جائے دی کہ جیسے مجھے کسی نے جنڈوں سے مارا ہوا ہے کہ میرے بچے پر پڑھائیاں کرتے ہیں چھوٹے پوٹی جائے نہیں کہ تو بہت زیادہ وہ ہماری حالت ایسے جیسے کہ ہمارا گھر سویا وہ محل ہو آج کے دن تک ہمارا کوئی حال نہیں نکال سکا یہ تو بتاتے ہیں کہ کچھ ہے مگر وہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا اب آزان کسی نے کہا گھر میں دو پھر یہ ہوتا ہے وہ چیزیں ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں درابعہ خود یہ فرم ہو کر اجاز بابا آپ نے بہن کی بات سنی جب یہ قرآن پاک پڑھتی ہیں یا تیسرا کلمہ بھی پڑھتی ہیں تو ان کے اوپر نیند تاری ہو جاتی ہے یا درد جسم میں ہونے لگ جاتی ہے یہ کن چیزوں کی علامات ہیں دیکھیں میں اس بات کو بڑے وسوق کے ساتھ بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جادو جنات کے ذریعے بھی دالا جاتا ہے جسم پہ یعنی جادو تو کہلاتا ہے لیکن اس جادو کے ذریعے ایک جن ہمارے جسم پہ نافذ ہو جاتا ہے اور وہ اس کی مرضی کے مطابق ہمارے جسم میں مشکلات پریشانیہ دالتا رہتا ہے تو ان خاتون کا جو بھی معاملہ ہے وہ جنات کا ہے لیکن جادو کے ذریعے میں تجربے کی بات کر رہا ہوں ان کی بات جو میرا تجربہ ہے اور میں یہ جتنی بھی اس معاملے میں آگے بڑھیں گی اور علاج صحیح جگہ پہ نہیں کرائیں گی تو ان کے معاملات مزید بگڑتے جائیں گے میں انہیں ایک چھوڑا سا مشورہ دیتا ہوں سورہ فلک کو پانی پہ دم کر کے یہ اکیس بار اپنے گھر کے سارے چاروں کونوں پہ ڈالیں بچوں کو پلائیں نہنے سے پہلے اس کو اپنے جسم پہ ملیں اور جو سورہ بکرا ہے اس کی تلاوت اگر کر سکتی ہیں کریں ورنہ اس کی آواز ٹیپ ڈیکارڈ میں سن کر گھر میں کریں سورہ فلک اور سورہ ناس پانی پہ دم کر کے پیئیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ بڑا مجرب نقصہ ہے یہ وظیفہ ہے یہ کسرت کے ساتھ پڑھیں اور لا حول انہ لاللہ و انہ الا راجعون یہ بھی اس کا ذکر کریں یعنی ان دونوں کا ذکر کریں بہت زیادہ یہ کہ جب میں یہ پڑھتی ہوں تو میرے پر غنودگی آ جاتی ہے تو وہ تو پڑھنا ہی نہیں چاہ رہی ہیں دیکھیں غنودگی اس لیے آتی ہے کہ جب وہ زور پڑھتا ہے جو ان کے جسم میں آکے نہ کر سکیں یہ وظائف نہ پڑھ سکیں میں کہہ رہا ہوں یہ کریں انشاءاللہ اگر میں دوبارہ جب پروگرام میں آؤں اور انہیں فائدہ نہ پہنچے اور نفع نہ ملے تو کہنا کہ بھئی عبداللہ تم نے جھوٹ بولا تھا انشاءاللہ بدن اللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو ضرور فائدہ پہنچے گا شرط یہ ہے کہ انہوں نے ذکر نہیں چھوڑنا چاہے کسی بھی صورت میں وہ ذکر کرتے رہنا ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا عبداللہ آپ کیا کہیں گے میں یہ کروں گا میری سمجھ میں جو بات آرہی ہے وہ نان مسلم چیزیں ہیں اللہ عالم کسی نے بجوائی ہے یا خود ساختہ ہے وہاں پہ آئی ہیں وہ پڑھنے پڑھانے سے سر نہیں جائیں گی جو مرضی بچارے وہ کر لیں پڑھنا اور پڑھانا کسی عامل کا اور ہے اور عام انسان ایک جنرہ سے بس ٹھیک ہے دوستوں نے رائے تو دے دی ہے لیکن میں کافی ہے میں ایک نیلم آپ کو بات کہوں گا کہ دیکھیں شوہر کو آپ نے واپس بلانا تھے اس کے لئے ضروری نہیں تھا کہ سارا کچھ آپ کہتی ہیں ہاں رہتا تو کمائی زیادہ تھی آپ کو چوائز کرنی تھی بٹوین کے وہ آپ کے پاس رہے یا وہاں پہ کمائی کر کے آپ کو پاؤنڈ بھیجے میری آپ سے ایک بردرانہ درخواست یہ ہے کہ آپ یہ سارے کام ضرور کیجئے جو ہمارے علماء اکرام بتا رہے ہیں یا عاملین بتا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ ایک واک کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ ہم یہ سے یہ بھی کہیں کہ کوئی بات نہیں جو کچھ ہے وہ اتنا ہی کافی ہے اور پچھلے دروازے کو آپ اپنے بند کر لیں جسے کہتے ہیں shut the door behind you جو یقین کیجئے فرق واضح ہوگا اس بات سے پرہیز کرنا ہے ہم نے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول کو فالو کرنا ہے رسول کو اپنا آپ فالو نہیں کروانا مجھے یقین ہے آپ میرے کم کہے کو زیادہ سمجھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتان ہمارے اولیاء اکرام کا شہرہ اور وہاں سے مارسط کولر ہیں اسلام علیکم بھائی اللہ کا شکر حکم اچھا ہمارے دونوں کی گفتگو کے درمیان کوئی موقع آ چکا ہے کیونکہ آواز بالکل نہیں سمجھ میں آ رہی آپ باہر نکلیے بیسمنٹ سے اور سامنے آئیے بڑی میرے بہت شکریہ آپ کا ماشاءاللہ آپ اپنی آسانی کسے باہر آئے تھوڑا سا رضائی بھی اتار دیں رضائی تو نہیں لی ہوئی اوپر نہیں نہیں جی جی حکم کریں اب حکم کریں اس طرح مجھے چال حال ہوگا میں علمی شیفٹ ہوں اپنے اچھا تو اس کے بعد میں کرزے کے نیچے بھی بہت آگیا ہوں اتنا کرزہ ہے میرے پر اور دوسرے نمبر بینا میرا کاروبار گراستہ بھی سیدھا نہیں ہو رہا اچھا عمران یہ بتائیے کہ کرزہ آپ نے لیا ہے یا خود ہی خود ہی ہو گیا ہے یہ سر میں نے لیا ہے بس آپ مجھتے ہیں اس وحال کو جس سے ملکہ سٹاپ فوری مل جاتی ہے چیز اتارنے کے ٹائم اترتی نہیں وہ معاملہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا ہے کیونکہ اس سے میرے حالات ٹھیک تھے چار سال سال میں بلکل ٹھیک تھے میں نے کسی سے دس لاکھ بھی مانگیا ہے نہ مجھے مل گیا دیز لاکھ بھی مانگیا ہے ابنان آپ کیوں مانگتے ہیں سر میں بہت اس چکر میں رہ گیا ہوں میں مکان بنانا چاہ رہا تھا میں نے ایک مکان شروع کیا تھا گھر جس میں شفٹ ہوں اچھا اس کو بنایا ہے اس کے بعد جو نا کاروبار بھی میرا ٹھیک تھا تھا تو میں جو نا اس کے بعد جو نا کام ایک نام ختم ہو گیا میں نے کہا چلو بھی کام سے اس نے کر رہا ہمارا میں اتاہ دوں گا ٹھیک یہ نا سنچلائز ہو رہا ہے کہ وہ ایسا رکڑ گیا ہوں ایسا رکڑ گیا ہوں اتنا بہت مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا کہ ام میں کہہ سکتا ہوں میں اتنا کے کھانے سے بھی سنگوں عبداللہ جہاز آپ فرمائے جی مجھے سوال کیا جی مجھے سوال کیا جی جی اگر ان صاحب کے معاملات جو ہیں وہ کرزے کیسے ہیں کہ کس سے کرزہ لیتے ہیں اترتا نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ کسرت کے ساتھ استغفار پڑھیں اور اللہ سے توبہ کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے الحمدللہ کا قصت کے ساتھ ذکر کریں اور انہا آتنا کل کو اثر پڑھ کے یہ دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہے ان کا کرزہ اترنا شروع جائے گا اور باوضو رہیں انشاءاللہ یہی جو مشورہ ہے یہ نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو بھی دیا جا سکتا ہے ان کا ایمانی خراب ہے زرداری اور نواز شریف کا ایمان خراب ہے اور جو شخص اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے حضور انہوں نے ملتان والے جو بھائی نے بتایا آپ نے صرف اس پر رائے دینی ہے جی وہ اگر فرما رہے ہیں کہ میرے حالات درست نہیں ہیں مجھ پر کرزہ چڑ جاتا ہے اور گھر بنانے کے بعد جی ایسا ہے کہ کچھ چیزیں نیس ہوتی ہیں منوس ہوتی ہیں وہاں پہ آنے سے بھی یہ پرابلم ہو جاتی کہ معاملات ہو سکتے ہیں حضور آپ کا کہہ چاہتے ہیں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ مکان گھر اور سواری اور اس کے ساتھ ساتھ مکان عورت اور سواری یہ بھی موجود ہے اور یہ کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر پہاڑ کے برابر بھی کرز ہو تو وہ اتر جاتا ہے واہ واہ سبحان اللہ پھر بتائیے گا ایک درہ سبحان اللہ عمران آپ کے مکان کا نمبر کیا ہے میرے مکان کا سر نمبر ہے مجھے میں تو جہاں پہلے رہتا تھا ابھی میرے وہی نمبر مجھے یاد ہے ادھر والا تمہیں اپی آیا ہوں میں نے ادھر کا شناختی کارڈ بھی چینج نہیں کرایا میرے مکان میں آ کے شناختی کارڈ کیوں چینج کراؤگے نمبر نمبر نے گھر کا نہیں آپ کو پتا نمبر مجھے یاد نہیں ہے میرا جو پہلے والا گھر کا تھا وہ مجھے یاد ہے تو وہ پہلے والا عویس والا یاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ یہ جو آیت بتائی حضرت نے یہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے لیکن اس کے بعد دوسری بات یہ ذہن میں رکھئے گا کہ سود رزق کو کم کرتا ہے اس لیے سود پر لیے ہوئے کام جو ہیں ان سے پرہیز کیجئے اور ایک بات جو ہے یہ تشریحن آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں درمیان میں یہ اسمان پیر اسمان غنی جو ہیں یہ ان کی ہے اور وہ گرم تیل کے ساتھ ایڈی کو لگا کے علاج کرتے ہیں اور بہت سے ڈاکٹرز آپ کو یاد ہے کہ یہاں پہ تشریف لائے تھے جو کہ ڈین بھی تھے چیئرمن بھی تھے اور ان کے بھی علاج ہوئے کینسر تک کے علاج ہوئے اللہ وعالی میری خود سمجھ میں نہیں آتا کیسے ہوتا ہے لیکن جن لوگوں کو شفاہ ملتی ہے ان کو تو شفاہ ملتی ہے دین آسانی کے لیے اور جو لوگ آسانی پیدا کرتے ہیں ان پہ رائے رکھنے کی بجائے املی رکھنے کی بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجئے جی اسلام علیکم حضور یہ جو مکان کا نمبر بھی مجھے یاد نہیں ہے اور سود بھی میں لے رہا ہوں تو سود تو رزق کو کم کرے گا اللہ کے ساتھ جنگ ہے سیدھی سیدھی اور بندے سے جنگ کر کے انسان جیت نہیں سکتا اللہ سے جنگ کر کے انسان کہاں جیت سکتا ہے حضور آپ کہاں بات کر رہے ہیں یہ سود پہ پیسے لیئے تھے نہیں جی سکتا نہیں جی سکتا پکھی بات ہے تو یہ ہماری حکومت کو نہیں پتا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے تم یہ جنگ لے رہے ہیں سر یہ ہے کہ پنامہ والوں کو نہیں پتا یا بے نامی اکاؤنٹ والوں کو نہیں پتا سر سبھی چیزوں کا سب کو پتا ہے لیکن آنکھیں ویسے کبوتر کی طرح بند کر لیتے ہیں وہ سارے یہ میر ہیں یار ان کو کس چیز کی فکر ہے جی جو پھر اثرات آتے ہیں نا وہ سر ایسا ہے قبر میں آتے ہیں نای جی دنیا میں آپ کے سامنے ہیں سر ابھی کیا آپ کو پتا نہیں چال رہا ہے جی ماشاء اللہ کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ مافیاں تلافیاں ہو جائیں ہمیں ہم سے پیسے لے کے ہماری اچھا کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ مافیاں تلافیاں نہ ہو پھر بھی ٹھیک ہو جائے نای جی پیسے دیں گے تو مافی تلافی ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی ہے حضور ہاتھ رکھنا دم کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہاں یا نا نہیں ہاتھ رکھنا ضروری ہے یا نہیں سر بامر مجبوری ضروری ہے کسی مریض کو اگر دورہ پڑ جاتا ہے فی میل میری بیٹیوں کی طرح اگر اس کو دورہ پڑ جاتا ہے تو میں پاس کھڑا ہوں تو اس کا تماشا دیکھوں کیا بات ہے یہ بتائیے قرآن کے علاوہ بھی کوئی دم ہو سکتا ہے نہیں جی قرآن کے علاوہ شریع طور پر جو کوئی سلامیک سسٹم اس میں دم ہو سکتا ہے مشرقین مکہ کی طرح نہیں ہو سکتا کہ مطلب وہ کوئی دانت رکھ لیں اپنے پاس کوئی ہڈیاں رکھ لیں یہ نہیں ہو سکتا جب بھی کوئی دم کرے گا تو وہ قرآن ہی پڑھے گا یا کچھ اور بھی ہو سکتا قرآن پڑھ سکتا ہے احادیث کے بھی کچھ الفاظ ہیں یا جو بزرگان دین سے ہمیں کنورٹ ہوئے ہیں وہ بھی مطلب ہو سکتے ہیں یہ بتائیے کہ اجاز عبداللہ بھائی کہ کوئی بیماریاں ایسی جو کہ دم سے ٹھیک نہیں ہو سکتی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو دم کریں اور ختم نہ ہو انشاءاللہ اللہ کے کلام میں بہت طاغت ہے جب دم کے ذریعے ہر ایک بیماری یقین ہونا چاہیے دم کرنے والے میں تاثیر ہونا چاہیے ہم نے اکثر دیکھا ہے اجاز بھائی کہ لوگ جو ہیں وہ جو دم کر رہا ہوتا ہے مرشد جو آمل ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں چھوری کو کیل کو پیچکس کو کسی نہ کسی لوہے کی چیز کو پکڑتا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے کوئی وجہ نہیں ہے اس کے استاد نے اس کو اس طریقہ سکھایا کہ تم اس طرح دم کرو اس کو اس کی اجازت دی ہے اس کو بکشا ہے کہ تم اس طرح سے یہ کام کرو وہ کر رہا ہے یعنی بکشا ہوا کیا بغیر دم ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے الفاظ ہیں اللہ کے کلام جو ہے وہ آپ بیٹھ کے بھی دور بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں قریب بلا کے بھی کر سکتے ہیں کوئی اس میں وہ نہیں ہے مزائکہ نہیں ہے بلکل کر سکتے ہیں یہ تو نہیں یہ چاکو شوری پکڑ لیتے کہ جن ہم پہ حملہ نہ کر دیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ دکھلاوہ ہے اس کے علاوہ کچھ ریاکاری ہے اس کے علاوہ سر کچھ بھی نہیں ہے اس کے پکڑنا ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے تو وہ جو بچوں کے سر کے نیچے چھاکو رکھ دے کینچی رکھ دیتے ہیں کہ یہ ڈرے نہ دیکھیں جی یہ بلکل ہندوانا سسٹم ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے ہم ان کے ساتھ رہے ہیں یہ ہندوانا سسٹم ہے قرآن و حدیث سے کوئی بھی چیز نہ میں نے کوئی پڑھی ہے نہ میں نے بزرگانے دین سے سنی ہے نہ میں نے اپنے مولیمین سے یہ چیز سنی ہے اچھا حضور جھگڑوں کا علاج دم سے ہو سکتا ہے گھڑے لو جھگڑے ہیں بیگم لڑتی ہے یا میں بیگم سے لڑتا ہوں بیگم کو نہیں کہنا چاہیے میں لڑتا ہوں بیگم سے دم سے بھی ہو سکتا ہے کس پہ دم ہو اگر میں لڑتا ہوں بیگم سے تو دم میرے پہ ہوگا بیگم پہ ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جھگڑے کی ریزن سامنے ہونی چاہیے اس کے علاوہ غصہ ہے تو لیکن ابھی نے ارشاد فرمایا کہ غصہ جو ہے وہ حرام ہے اس کے لئے وضو کر لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے لا حول پڑھ لے تھوڑی دیر کے لئے اس غصے کو جو ہے اپنے اوپر سے اتار دے گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور اگر جادو کی وجہ سے تو اور بات سر غصے کے لئے میں نے دیکھا بابے بزرگ ہیں اور بڑے اچھے شریف آدمی ہیں ان کا ایک بڑا اچھا کہنا ہے ان کو کہتے ہیں کہ جب غصہ آئے تھے لمبے سانس لے کے اللہ کے ذکر کو جاری کریں اور اللہ کو اپنے قلب پر اتاریں غصہ چلا جائے گا اچھا طریقہ ہے کبھی کر کے دیکھئے گا غصہ واپکی چلا جائے گا کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ